یا سیدی یا حضرت محمد محمد میرے نحید ہی واجب بلے ترام بھائی محمد اکبال صاحب نے اپنے گھر دے اندر انتہائی خوبصورت انتہائی خوبصورت انتہائی خوبصورت محفل دا انتظام فرمائے تھوڑی حاضری ہوئی سپاک محفل دیوچ میں گناہگار دعا کرنا ہوں اللہ تھوڑی صدقے میں گناہگار دی حاضری بھی قبول فرمائے کچھ پیسے ہندے نے کہ وہ کسے جگہ تے چل دے نہیں ہونتے بڑیاں سہولتا نہیں چینج مل جاندہ لیکن کدے چینج نہیں مل دا پھر وہ پیسہ دی اہمیت نہیں ران دیا اس ملک کے جتے اندہ نہ چینج مل دا تے نہ ہی اندہ بدل مل دا اے محفلان دا اے کتنیاں برکتاں والی ہیں اور کتنی نیکی ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے اے دا سانو پتا چلنا ہے جدو اکھا بند ہو جانے ہیں تو مٹی دے تھلے چلا جانا اُتھے سکھا اے نیکی دا جدو چلنا ہے تو پھر سانو پتا چلنا ہے یارو محفل کتنیاں پیاریاں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اور مالک کے کہنات دا ذکر اے کتنی بڑی دولت ہے دوسری عرض ہے کہ میں کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دا آلدہ نوکر میں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا سانانو بیچن نہیں آیا کوئی بندہ بھی پیسہ واسطے نہیں اٹھے گا صرف ایک عرض کرانگا جدو میری زبان تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نکلے اور تاڑے کرنا تک آواز پہنچے انتہائی محبت دینا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے ہیں تاکہ اے محفل مزید با برکت ہو جاوے اے گھر مزید با برکت ہو جاوے اے محلہ مزید با برکت ہو جاوے اے بستی مزید با برکت ہو جاوے کیونکہ اے تھے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام دی محفل ہو جاوے اور حضرت شیخ صادی عامت اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ ایسی جگہ تے نام بیٹھا کرو جیتے جسم تے ادے حصے تے دھوپ ہوئے اور ادے حصے تے چھان ہوئے جسم میں سستی آ جاندی ہے اور بخار ہوندہ خطرہ ہوندہ ہے بھئی ارشاد اگے جگہ ہے بھائی جاند کسی بھی تشریف لے ہو بابیورو دی کانٹتے بھی دھوپ ہے کیونکہ اگے جگہ ہے اگے تشریف لے ہو میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرندہ آدھی نہیں ہا ہاں جی میں کوشش کران گا کہ وی پچی منٹا دے وچوچی اپری گفتگونوں میں سمیتا دوستو رب کانات نے فرمایا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سارے جہانہ واسطے تین رحمت بنا کے بیٹھا دنیا تے بڑے شاعر ہوئے نہیں بہت بڑے بڑے شاعر ہوئے نہیں لیکن میں قربان جامعہ حضرت آلہ حضرت تو کہ جن آدھا ایک ایک شیر قرآن پاک لی تفسیر ہے آپ فرما دینے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے تلوہ کا دوون ہے آب حیات تیرے تلوہ کا دوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحہ ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا موجزہ سے کہ آپ کیسے مردن و مبارک حد لگاندے سی حد دی برکتنا رب انو دوبارہ زندگی عطا فرما دے اور بہن اے وی قدلی کہا کہ سبحان اللہ حق ہو بس ایک اگل کرنا کہ جدو کملی والے تھا نام آوے درود پاک پڑھ دے گیا بس میری ڈیمانڈ یہی ہے پیان کرنے آپ تاہی موجزہ سے کہ کسے مردن و ہتھ لاندے سی رب دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا پدائشی نبینا جستا کوئی علاج نہیں اس نے انڈی اکھاتیں مبارک ہتھ لگاندے تھی رب فورا نور عطا فرما دے گا کوڑی مرز والا جستا کوئی علاج نہیں ہوں دا سی اور اللہ تا فضل ہے کہ آج وہ مرز نہیں ہے ایسی گندی مرز آئی کہ مرید انو گھر بندہ رکھ نہیں سکتا ہا اتنی بدبو آنگی ہے پورا جسم بدل جانا ایسی مرز آلے نو اللہ تے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو چھوندے ہائے رب فوراں حسن عطا فرما دے تندرستی عطا فرما دے اور میں قربان جامع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ حضرت امام حضرت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے فرما دے کہ تیرے تلووں کا دوون ہے آپ حیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی کہ لوگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے مردن و حتھ لاندے سی انہیں نو حتھ لاندے ہے فرما دنے کہ محمد عربی دی وہ ذات ہے کہ آپ نو حتھ لگان دی ضرورت نہیں آپ دے مبالک قدماتا دھون مل جاوے او میت چھڑک دیو رب دوبارہ زندگی عطا فرما دے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری جچن عید ملاد النبی علماء اہل سنت کیوں؟ کیونکہ رب کے انہات نے خود فرما دیتا وَمَا عَرْسَلْنَا قَئِ اللَّهِ حضرت حلیمہ کہن دی ماں یا نہ برطن لے کے آجندی آئیں قبیلہ ساتھ دیا عورتہ برطن لے کے آجندی پانی لے کے آجندی کہ میں پوچھ دی ماں کیوں آئیاں ہو کہن دی سادھا باپ بیمار ہو گیا ہے تیرے محمد عربی دے قدمہ دا دھومن لین واسے آئیاں ہیں کوئی کہن دی کہ میرا بھائی بیمار ہو گیا ہے کوئی کہن دی سادھی ماں بیمار ہو گئی ہے کوئی کہن دی سادھا چاچا بیمار ہو گیا ہے تی پھر سادھے گھر کیوں آئے ہو اسی کوئی حکیم آئے وہ کہن دی سانو پتہ ہے تیرے گھر اوڑ لادلہ آیا ہے جدو تا آیا ہے تیرے گھر دیوہ بانندی ضرورت نہیں پیندی حضرت علیمہ فرم میں پوچھ دی میں پوچھ دی کہ تانو کی میں پتہ لگ گیا کہ میرے محمد عربی دے قدمہ دے ویچ برکت آئے رہے وہ کہن دی علیمہ سانو پتہ ہے اس سال بارش نہیں ہوئی جنگل دے ویچ خوشک سالی ہے گھاس خوشک ہو گئے نہیں لیکن جدو تیرہ محمد بکریاں دے نال جانتا ہے جتے جتے قدم لگ دے جانتا ہے وہ تھی ہوتا ہے گھاں گھو دی جانتا ہے اسائی نزالہ تکے آئے جتے جتے تیرے محمد قدم لگ دے جانتا ہے فوراں گھرلی ہاتھ دی جانتا ہے بادل سایا کرتا جانتا ہے اسی دیکھا ہے جتے جتے تیرے محمد قدم لگ دے جانتا ہے لوگ ختم ہونے دی جانتا ہے ٹھنڈیاں وہاں چل دیا جانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے تلوں کا دھوم انحیا بے حیات حضرت علیمہ فرما دیئے میں قدم دھوک محمد عربی صلی اللہ سمدے دے دن دیا سو رابط اللہ انہ دے مریضانو شفا آقا فرما دے ایک ایک شیر حضرت علیہ حضرت قرآن پاک جی تصویر ہے تفسیر ہے آپ فرما دیں تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور اس مہینے دی تیرا تاریخنوں مولا ایک اینات حضرت علی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے آپ وہ نے چڑے کعبے دے وے تشریف لے کے آئے آپ دی پدائش کی تھی ہوئیے آج کچھ ملہ ایسے نے اس گالوں نہیں مندے لیکن نہیں حقیقت گالے اور پکی گالے آپ دی پدائش ہوئیے کعبے شریف دے اندر آپ دی والدہ مائدہ حضرت فاطمہ بنتی اصد رضی اللہ تعالی عنہ آپ تواف کر رہی ہیں بہان اللہ ویسے اس عالت دے ویچے سنبائی گھروں نہیں نکل دی ہوں لیکن جدو اللہ دا حکم آجا ہوئے پھر نکلنا بھی پہنگا ہے بہان اللہ کیونکہ مولا ایک اینات بھی پدائش کعبے دے اندر ہوں نہیں سی نا آپ دواف کریں اچانک درد شروع ہوئی ہے گروہ بالکل ٹھیک ہے ایک رویت دے ویچے یہ آنڈا ہے کہ آپ نے دروازہ کھول کے کعبے دے اندر تاخل کیتا گیا دوسرا یہ رویت دے ویچے ملتا ہے کہ دروازہ نہیں کھولا گیا رب تعالی نے دیوار شک کر رہا تھا اور آپ اندر تشریف لے گی بارو دروازہ بند ہوگی ہے کسے نے کوئی پتہ نہیں کعبہ بڑی شان والا ہے وہ تھے حضرت علی دی پیدائش ہونی میں نو نہیں پتا کہ ایک کعبے دی سعادت ہے کہ مولا کہنات دی سعادت ہے کعبے دی اندر پیدا ہونا میں نو نہیں پتا کہ اے سعادت کعبے نو ملی ہے کہ اندے ویچ مولا کہنات پیدا ہوئے جا اے سعادت رب حضرت علی نو عطا فرمادہ پی ہے کہ کعبے دی اندر حضرت علی پیدا ہوئے لیکن دو تین گلہ کرنگا اندازہ خود لانو ہے کہ کعبے نو تکیاں گناہ ماف ہو جاندے اور کعبے نو تکنا عبادت ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی دی چہرہ تکناوی عبادت ہے کعبے دا تواف کرنگا گناہ ماف ہو جاندے درجات بلند ہو جاندے مولا کہنات دا دیدار کرنگا لی درجات بلند ہوندے اور عبادت ہوندی ہے لیکن میں ایک گل ضرور کرنگا دوستو کہ کعبے نو اگر چمنا نصیب ہو جاوے حجرِ اسوردہ بوسا نصیب ہو جاوے تے انسان حاجی ہو جاندہ ہے انسان دے گناہ ماف ہو جاندے لیکن یاد رکھو کہ مولا کہنات دے تلوان دا بوسا نصیب ہو جاوے بندنو عبدال دا مقام نصیب ہو جاندہ ہے ہن میں نے نہیں پتا کہ رب اکرابے نو سعادت بخش ریا ہاں یا کہ مولا کہنات نو سعادت بخش ریا اس مہینے دی تیرہ تاریخ نو آپ دنیا تے تشریف لے آئے اور آپ دیو شان ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے فرمایا کہ اے مالک کہنات جیڑا بندہ حضرت علی دنال پیار کرے اے رب تو بھی ان دنال پیار کرے ثبوت دنال گل کر رہی ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے فرمایا اے اللہ جو میرے علی دنال دوستی کرے اے اللہ تو بھی اس دنال دوستی کرے اے اللہ جو میرے علی دنال پیار کرے یا اللہ تو بھی ان دنال پیار کرے فرمایا یا اللہ جرا حضرت علی دنال بغض رکھے مالک تو بھی ہوتے نال بغض رکھے جرا مولا علی دنال دشمنی رکھے یا اللہ تو بھی ہوتے نال دشمنی رکھے اور فرمایا کہ یہ لوگو جہندا میں محمد علی مولا ہاں اور جدو اے فرمایا حدیث پاک گواہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل پہنچے اور فرمایا کہ اے علی تینوں مبارک ہو بھی کہ ہر ایمان والے دا تو مولا بن گیا ہے اور اے مولا علی یاد رکھے تو ایمان والا دا مولا دا ہے بھی بھر آج تو تو عمر فاروق دا بھی مولا بن گیا ہے بھی آپ دی عدالت دے ویچے ایک چور نو لے کے آئے ہبشی غلام سی چوری اس سے ثابت ہو گئی اسلامی حد مطابق اسلامی شریعت مطابق مولا کینات نے حکم دیتا کہ اس تا بازو کٹ دی اس تا حد کٹ دیتا باہر نکلا کسی آدھوی نے اس حبشی کو پچھا تیرا بازو کی نہیں کٹ دی انہیں کہا مولا اے کنات نے میرا بازو کٹ دی کملی والے صلی اللہ سنڈے ویر نے میرا ہاتھ کٹ دی اللہ دے شیر نے میرا ہاتھ کٹ دی انہیں تیرا ہاتھ کٹ دیتا تو انہی تعریف کیتی جائے جس تھی تعریف اللہ اور اس تا رسول کرے میں کیوں نہ کروں اس تھی تعریف تیجی انہیں میرا ہاتھ کٹ دی میں واقعی ہی گناہ کیتا انہیں میرے تے احسان کیتا ہے کہ دنیا تے سزا دے کے جہنم دی آگا تو انہیں میں نے بچا لیا ہے اس لئے میں تعریف کرتا پیانا کولو دیکھ بندہ گزریا اس سیدھا اندر آیا اور مولا کحنات دیا کہ ہاتھ بند کیا کھن لگا کہ اے مولا کحنات جس تا تسی حبشی دا ہاتھ کٹیا نا اوہ تاڑی تعریفہ کردہ جاندہ پیا آپ نے ایک خادم نو بلایا فرمایا جا اس حبشی نو بلا کے لیا اس ہاتھ کٹیا پھر بھی ساڑی ان تعریفہ کردہ جاندہ اوہ آدمی پیچھے دوڑا گیا اور اس نے حبشی نو بلایا واپس دربار دویچ حاضر کیتا آپ نے فرمایا جا ہاتھ کٹیا سی لیا ہو نا اس تھا ہاتھ چکے لیا ہے آپ نے ہاتھ دینا ہاتھ سے جوڑ کے اوپر کپڑا پا دیتا جدو کپڑا پایا تھا اسمانہ تو آواز آئی علی کپڑا اٹھا لے رویہ دویچاندہ ہے کہ مولا کحنات نے جدو کپڑا اٹھایا انج لگنا سی ہاتھ کٹیا ہی نہیں گیا کہتے اے شانہ نے مولا کہنا دیا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ویر دیاں شانہ نے میں جو اثر موضوع آئیت پاک پڑھی ہے اس سے تھوڑی گفتگو ضرور کرنا چاہاں گا اور تہم دب میں بہت خیال رکھنا اوور نہ ہو گئے ربے کہنا ترے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے بیٹھے نے کسے صحابی نے باہر آکے آواز دیتی پیار دیکھو کنوں کہندہ نے رحمت اللہ العالمین بھی شان دیکھو کسے نے آکے نہ آواز دیتی حضور نے اُسی آواز نہ الجواب دیتا آپ بہت دھیمہ گفتگو فرما دے بہت دھیمہ بہت دھیمہ گفتگو فرما دے حضرت امعیش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حط بن کیا کھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے نہیں سنیاں تسی اتنی اچھے بلند آواز نہ بولو آج کیوں بول لے جائیں رحمت اللہ تعالیٰ رحمت اللہ العالمین نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ فرمانے جن دی آواز میری آواز اچھی ہوگی رب فرما دا ہے میں اندھے سارے عمل ضائع کر دے میرا امتی نو سمجھ نہیں سی تھوڑا اچھا بول بیٹھا ہے میں نہیں چانداز سو کہ میں جواب اس تو دیمی آوازیں دیماں کہ میرے امتی دے سارے عمال ضائع نہ ہو جائیں اس سنو کے اندھے نے رحمت اللہ علیہ وسلم سنی کرو تعریف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محفلہ سجائیاں کرو تاکہ ساڑھے اندر بھی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دائی خلاق رچ بس جاوے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف دی گلی دیوے چو گزر رہنے ایک عورت کھڑی ہو کر رو رہی ہے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے آپ دی بھی خیر ہے کیوں رو رہے ہیں اکھ نگے کہ میں ایک یودی دی غلامہ انہیں منو دانے دے کے بیجائے کہ آٹا پیس کے لیا چکی تو ہاتھھنیاں چکی ہوں لیاں رو اپنے نصیب تو رہی ہیں بیوارہ سو بخارہ بڑا تے دانے پین دے پین دینا درد دی وجہ تو سیرچ بڑی تکلیف ہے بخارہ بڑا تے بڑی دیر ہو گی ہے تے میرا آسا بڑا ظالم ہے میں نمار سے اس بدنصیبی تو رہن دی پینے خیر خیر پیت ترد ہوئی ہے سبان اللہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمایا میں سے فارش کرنا تو میں جھک کے نہ آٹا چکن لگی اپنے فرمایا نہیں تینوں بخارے تیرا آٹا بھی میں جھک کے رہے سبان اللہ یقین کرو اپنے گربانے چگر چاکی انا تے میری کوئی اوقات نہیں کوئی اوقات نہیں کوئی شان نہیں کسے بھی حیثیت دا مالک نہیں گناہ گار پھر بھی کسے کمزور دا کسے بھی مار دا بوجھ اٹھان دے شرم آن دے لوگ کی آکسن کے مولوی پلانے دا بوجھ چکی جان رہا ہے لیکن حد ہوگی رب کہنات نے جو فرمایا ہے وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ العالمین دی شان دیکھو کہ سارے نبیان دا سردار ہو کے اس غلام اس لونڈی دا جو ہے وہ آٹا چک کے تشریف لے کے جا رہے ہیں مکہ تو بہر اس یہودی دا گھر سی جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا وہ یہودی آیا انہیں دروازہ کھولا تے محمد عربی صلی اللہ سنو سامنے دیکھ کے اگر حدیث پاک علماء کرام بیان کر دینے کہ ایک ماہی سی حضور دنہ بڑی نفرت کر دیے جدو حضور گلیچو گزرتے تھے اپنے کھڑکیاں بھی باندھ کر لینے انہیں دی آواز نہ آجاوے میرے کرنا تک تے ایک دن اس گلی دے وقت کوئی صحابی مل گیا حضور نبی پاک صلی اللہ سنے تو انہیں کوئی گل کرنی شروع کی تھی حضور نبی پاک صلی اللہ کھڑے کھڑے نا اس ماہی دے دیوار دنال ہتھ لا دیتا سبحان اللہ اس ماہی دے جو کھڑکیاں بھی باندھ کر لینے رو شمدان باندھ کر لینے کہ محمد عربیدی آواز ہی میرے کرنا تک اتنی نفرت کر دیئے اس دی دیوار دنال جو ہتھ لایا نا فوراں جبرائی لگیا اور آکھے آ کے اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل فرماندہ پیان کہ اے میں نو گوارا ہی نہیں کہ جن دی دیوار دنال بھی محمد عربیدہ ہتھ لاگ جاوے میں انہوں ایمان نصیب فرما دیم اے گوارا ہی نہیں کہ جن دی دیوار نال ہتھ لاگ جاوے محمد عربیدہ وہ پھر بھی کافر روے بس اتنی گل جبراہیل نے کیتی ہے کہ تیو مائبوہ کھوڑ کے قدمے دیکھ گئے آنکھانگی سونے ہم انہوں اپنا کلمہ پڑھا دے ایشانہ نیر ومار صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی نفرت آئینا تے یاد دیکھا نا ودو آدھا چہرہ پھر دروازے تے کھڑے ہوئے ہاتھ بن کے آن دے آن دے سونے ہاتھ نہ ہوگئی تسی آگئے ہو اگر کوئی کامل سیتے میں نوکر نہ بودھا لیندے میں حاضر ہو جاندہ حضور تو سکھی میں آئے ہو فرمایا کہ اے تاڑی غلام رندی کھڑی سی اے بیمار سیتے انہوں آٹا پیندے پیندے دیر ہوگی تیر رندی کھڑی سی تیرے ڈر دی وجہ تو بس اس لئی آیا کہ ہاتھ جی انہوں آکھ کو جنا تو وہ ہاتھ بن کے آکھ لگا آکھ لگا جی میں آکھ دا کو جنی انہوں پر ہیک گل دستیوں میں انہوں آپ نے فرمایا کہ پوچھ اے دستو راتی راب نے تو انہوں میراج کرائی ہے اب بڑے آپ نے فرمایا یہودی نو آپ نے فرمایا ہاں ہاں رب کہنات نے میں نو اپنا دھیدارہ تا فرمایا آج رات نو اور میں نو جو ہے میراج دشرف بخش آئے اے اکھ لگا جی پھر تھوڑی دیر لوک جاویا ہے وہ اپنے محلے جاکنا سارے یہودیوں کٹھا کردہ پیا ہے کٹھا کرتے نا سارا نو دروازے تا کھڑا کر دیتا پھر اندر گیا اور اندروں کو جو پرانے وہ سیدھا اور آکھ لے کے آیا اور سارے یہودیوں نو آکھ لگا کہ اے یہودیوں محمد عربی دی گالتے یقین نہیں کرنا تے نہ کرو میری گالتے یقین نہیں کرنا تے نہ کرو آپ پہلے تو رات نو پڑھ لو رب کہنات نے فرمایا ہے کہ محمد عربی تا مقام میں ہے کہ میں اس نے اپنا دیدارہ تا فرمایا تھا کہ مخلوق دنال پھر پیار ہے اسی کہ راتی میراج کے راہ ساتھ دنیں لوڈیتا بوجھ اٹھا کے پھر دا ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ راتی یہ شان عطا فرما سا کہ اپنا دیدارہ عطا فرما سا لیکن انہوں میری مخلوق دنال پیار اتنا ہو سی کہ راتی اتنا بڑا شرف نصیب ہو سی اس نے باوجود دنیں غلامہ دبوجھ اٹھا کے پھر دا ہو سی راتی میراج ہوئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج میری لونڈی دا بوجھ اٹھا کے آیا ہے تسی پڑھو نہ پڑھو میں پڑھ لیا اللہ تو کئی یہ حودی جڑھی ہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا رب کہنات نے فرمایا بس آخری گل کرن تو آجی جازت چاہاں گا ایک معیدہ نا لباس پھٹی بیٹا سی معیدہ ساتھ اچھو وقت نہیں ہے اللہ تا بڑا فصل کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دو ای وقت سی دوستو کہ کرتا ہور رنگ دا ہوندہ سی تھی تھی کئی کئی ٹاکیوں ہور رنگ دیا لگی ہونی آجی تا جس رنگ دا کرتا ہوئے اسے رنگ دی اسی ٹاکی نہیں پرداشت کرتا ہے ہاں جی دھاگا نہیں فہم ماشاءاللہ بھائی میرے نے کتنی سوری ہے دھاگا نہیں دوسرا سے استعمال کر دے دھاگا پیا ہے مڑ بھی پانچ روپیہ دی دس روپیہ دی نلکی دوسری لے کے آنے لیکن وہ دور ایسا نہیں سی غربت دا دور سی کہ کپڑا ہور رنگ دا ٹاکیوں ہوتے ہور رنگ دیا لگی ہونی لیکن اس مائی دے گھرنا ہور رنگ دی ٹاکی بھی نہیں سی کہ جی ڈی اس دے ہوتے لاوے بچہ ناؤں دا ساتھ سال دا بیوہ مائی خامد فوت ہویا روتی اکھنا اماں میں فاکے برداشت کیتے تیرے نال میں بھوک برداشت کیتی میں ننگا رہنا برداشت کیتا میں رات نوں خالی پیٹ سونا برداشت کیتا اماں لیکن تیرا ننگا جسم میرے کلو برداشت نہیں دا اگر تو اجازت دیویں تو میں اپنا چاچے کو لوں ایک سوٹ نہ مانگ کے لیا ہوا تیرے واسطے اچھے دی والدہ اکھنا کی بیٹا میں نوں تیرے چاچے دا پتا ہے انہیں اپنی مدد کو نہیں کر لیں انہیں اکھا اماں جان تا دیو نا کپڑا نہ دے سی میں نوں نے بند تا نہیں لیا نا ہوا تی بیٹا اگر تیری مرضی ہے تے جا بچا گیا چاچے دا دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھلا اندر گیا روکیا کھنگا چاچے میں جس حال وچوی رہیا میری والدہ جس حال آج تک تیری دروازے تے نہیں آیا لیکن آج میری مادہ ننگا جسم میں نوں لے کے آیا کچھ اور نہیں مگدہ صرف ایک سوٹ میں نوں دے دے تے چاچے نے جھڑک کے بار کر دی تا کہ میں تیری واسطے کمایا ایک وہ تو ذہن سی اس طرح تا لوکہ تھا جہالت اروج سی وہ کہنے اسی کمایا تھا اپنے واسطے کمایا وہ غریبہ نو دینا گناہ سمجھ دیا کہ اگر رابینا نو نہیں جندہ پیا اسی کیوں دے بھی ہے رابینا نو رکھنا اسی حال چاندہ ہے یہ جہالت تا دور سی اور وہ اس چیز نو عبادت سمجھایا کہ غریبہ دی مدد نہ کرنا جیڑے کہ رند ہو یا بچہ گھر گیا اماں تو سچ کہندے سے کہ چاچے نے مدد کو نہیں کرنی واقعی انہیں نہیں کی تھی لیکن اماں میں سنا ہے کہ محمد بڑا کریم ہے دوستو جو اللہ دے نیک بندے ہوں دیا وہ نا دی زبان چھو اور اثر ہوں دا ساڑھی زبان چھو اور اثر نہیں ہے لیکن جتنا آج زینال بیٹھو گئے نا اتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھی محبت ساڑھی دلہ دے اندر وڑ دی گئے اماں میں سنا ہے محمد بڑا کریم ہے میں سنا ہے کہ محمد بڑا رحیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر اجازت دیمیت میں اندھے کل نہ جاوا مای اکھن کی پتر اپنا پورا خاندان اپنے خدا وادا بڑا وفادار ریا ہے اپنے بڑا بڑا تیرا باپ بڑا بڑا وفادار ریا اگر تیری ماں نے بڑا دینال بڑی وفاداری کی تھی یہ تھی میں سنا ہے کہ اوٹ محمد ایسا ہے کہ جیڑا اندھی آواز سن جاوے اپنے باپ دادا دین بھی چھوڑ دیندہ ہے اسے دا کلمہ پڑ لیندہ ہے تھی پتر اندھا جیڑا چیرہ ہے میں سنا ہے کہ جیڑا چیرہ تک لیندہ ہے اوہ اپنا دین چھوڑ بیٹھتا ہے کہ دین نہ بدل جاوے کہ تو وہیں کرمی عربانی کر کہ ادھے نہ جا کوئی نہ کوئی سبب بن جا سکتے میں اپنا تانکاج لے سا اسے کہا اماں نہیں میرے کول وکھا نہیں جاندہ کہ تو پرشان نہ ہو میں اندھا دین قبول نہیں کرنا تو میں انہوں جان دے اندھا دین نہیں قبول کریں ایک کچھ بچے بڑے خوددار اندھے اندھے بڑے ایک اندھے غیرت اندھی اور بڑا اپنا اپنا مزاج اندھا ہے بچے اللہ بڑا گرم مزاج اندھا ہے لیا اسے کہا پتر تیری مر دیتے جا پچھدہ پچھدہ پتہ لگا بھئی محمد روی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف تھے اوہ سے تشریف فرمانے گیا تھی حضور نبی پاکستان چادر مبارک کندہ تھے لیکن اللہ دے ذکر دے وچہ مسئول بیٹھے تو بچے سامنے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا تا انگلی دا اشارہ کر کے کہندہ ہے اے محمد کوئی مجبوری سی میں تیرے کل آیا میں تیرے کل آنا کو نہیں سی گا کوئی ضرورت ہے کوئی مجبوری ٹوڑ کے لے آئیے لیکن ایک گالی یاد رکھی کہ آدھے دین دی گال نہ کریں میں تیرا دین قبول کو نہیں کرنا مزاج ہاں ماندہ بھی مزاج بھی کچھ اس طرح ہے آدھے دین دی گال نہ پیا کریں میرے نا میری مدد کریں یا نہ کریں اے میں نو قبول ہے کہ خالی واپس ٹوڑ جاماں لیکن اے قبول نہیں ہے کہ میں اپنے باپ دہ 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 دین چھوڑ دیوں ہاں جدو اتنا فرمائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا مسکرائے حضرت مائشہ صدیقہ فرما دیں کہ سب اطول زیادہ دنیا تے اگر کوئی مسکرامان آلہ تو وہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام مسکرائے آپ نے فرمایا بیٹا گال کر تو میرا دین اس لئے قبول نہ کریں میں تو انہوں نے اپنے دین دی گال لی نہیں کرنا اکھرنگا جی روک میری ماں دا لباس پھٹ گیا کپڑا چاہی دی گربان جوہ رحمت لیلالمین تھی زیادہ اپنے مبارکندہ تو چادر اتار کے نا اس بچے دے حوالے کر لیتے چادر انہیں لے لیتے جر صحابہ اکرام کہنے دینے کہ حضور جس گلی چو گزر جاندیاں گلی کئی کئی گھنٹے خوشبون المحتر اسی بات دے چی گزر دیا سینا تے سانو پتہ لگ جاندہا کہ اے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے جیسے گھردے وے تشریف فرماؤں دے نا گلی چو گزر دا نو پتہ لگ جاندہا کہ محمد عربی ایسے گھردے وے تشریف فرمانے کیونکہ اے تو خوشبو آرہی ہے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مائی دی شادی سی باپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کے چاہیے جی میری بیٹی دی شادی ایک کچھ مدد فرما دی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شیشی لے کے آئے وہ شیشی لے کے آئے حضور نے اپنا پسینا مبارک کو شیشی دے وے جمع کر کے دے دیتا فرمایا جدو تیری بیٹی نے خوشبو دی ضرور تو میرا پسینا لالاوے دوستو مدینے شہر دے وچ وہ خوشبو آلہ گھر مشہور ہو گیا کسے گھلو کوئی پتہ پسیدہ تیرا گھر کی تھے وہ کہنے دا مدینے دے وچ جیڑا خوشبو آلہ گھر نہیں ہوتے نہ آلی تا میرا گھر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہون اس چادر دے کولو دے حضور گزرے نہیں ہیں سبحان اللہ گلاب تا پھولو میں نا پتی نو سنگو نا ہاتھ لالو نا تے سنگو ہاتھ لی چو خوشبو آنا شروع ہو جاسی ہاتھ لی چو خوشبو آلہ جس کپڑے تے گلاب رکھ دیو پھر وہ گلاب اٹا دیو اس کپڑے نو سنگو گے تو خوشبو آنا شروع ہو جاسی یار اس گلی چو گزر دے خوشبو آن دیئے اس چادر دے کولو حضور گزرے نہیں ہیں نا جانے کتنی دیر چادر مبارک جس ہم دے نہ لگ دی رہی ہے اور نا جانے کتنا پسینا حضور تھا اس چادر دے بچ بس آئے جیری اس بچے نو مل گئی یہ چادر میرا خیال ہے کہ کدے سینے نہ لاندھا ہوسی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کدے زیارت کردہ ہوسی کہ کدے مر اکھو دے نہ لاندھا ہوسی کہ کدے مر دل دے نہ لاندھا ہوسی اُن دیر ٹھنڈا کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ شبوتی نماز میں حضور نبی پاک سلام دے پیچھے پڑی آپ کو اس دے تشریف فرما رہے ہیں گھر جہان واسے جدو آپ بس سے دی چوبان نکلے کہنے دنے کہ میمی فرما دنے کہ جدو حضور گھر واسے بیر نکلے کہ میمی نال ٹو پیا گلی دے موڑتے ناغو پانچ دس بچے آگئے حضور بچہ دنال بڑا پیار فرما دے ہیں کہنے دنے کہ سارے بچہ نے مصافح کیتا آپ نے انہوں دے چیرے تے ہاتھ پھیرے اور انہوں دے سیر تے ہاتھ پھیرے جدو سارے دے چھیر لے نا ہاتھیں وہ دو کہنے دنے کہ حضور نے کرم فرمایا میرے رخصارتے بھی حضور نے ہاتھ پھیر دیتا فرمایا ہاتھ جدو قریب آیا نا یہ جو معلوم ہوتا ہے کہ میں آتر دے گھڑے دے بچہ حضور نے ہاتھ کارتے میرے چیرے تے پھیر دیتا اور ہاتھ پھیرا چیرے تے سی انہوں دے تھنڈا کاج بھی میں دل دے اندر محسوس کرنا میں نے انہوں نہیں پھتا بچہ کہ دے اکھوں نہ لاندھائے چادر کہ دے سینے دے نہ لاندھائے اور خوشی خوشی گھار پہنچا اور ہستو یہ آن دے اممہ ہاتھ دو گئی جتنا سنا سی محمد دوستو جانا کریم نکلا سبحان اللہ جتنا سنا سی محمد دوستو زیادر رحیم نکلا کہ بیٹا کی گا لے ہاتھ دو گئی اممہ ہون دے کل اکلی چادر سی وہ بھی میرے حوالے کر دیتی کہ چادر دوستو رحمت لے لالمین دی آئی مائی دے چادر اوپر آئی ہے عبان دل دے اندر اتر گیا ہے اور کندی پترے تو سکے چاچے کو لگیا ہے انہیں دھکے مار کے بار کر دیتا اس محمد دین آلتے کوئی رشتہ ہی نہیں کوئی خونتا رشتہ نہیں کوئی ہمشائے خونتا رشتہ نہیں تیرے ابو دا دوست نہیں اشتے باوجود اگر انہیں تنیو خالے نہیں موڑیا تو پھر اپنا حق بندہ ہے کہ اس نے غلامی اختیار کر رہی ہے تو اس نے قلمہ پڑھ رہی ہے ماشاء اللہ اللہ رسول اللہ نرہ حیدری تو رب کے رات میں دوستو فرمائے وما ارسلنا کا باقی صفات بہت دور دی گلے اکے آپ دے رحیم ہو مردی رحمت اللہ العالمین ہو مردی اگر صفت بیان کی تھی جاوے تو دوستو قیامت تک بیان نہیں ہو سکتیا گھڑیاں ختم ہو سکتیا تائم مک سکتا ہے لیکن آپ کی تاریف نہیں مک سکتی اگر زیادہ بندے نے ٹیم لی ہوئے معذرت چانہ ہاں اللہ عز و جل ساڑی اس محفل نے قبول فرماوے اللہ تعالی اس پاک محفل دے صدقے اس گھر تے اس محلے تے اس بستی تے رحمت فرماوے رحمت اللہ العالمین دے صدقے تھوڑے درجات بلند فرماوے اللہ تعالی عالم اسلام دی خیر فرماوے اللہ عز و جل کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے پیارے پاکستان دی خیر فرماوے آمین اللہ عز و جل اس ملک دے جتنے دشمن نے دہشت گردنی اللہ انہوں نے نشت و نبوت فرماوے آمین ساڑی افواج انہوں اللہ عز و جل فتح نسرت عطا فرماوے آمین و آخر تاوان آنے رحمت اللہ